بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جیئر سٹورنٹس آج ہم نے اردو کا سبت امی کو کیا ہوا کہ آخری سوالات حل کرنے ہیں تو ہمارا پہلا سوال ہے جی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں ان کو مذکر اور مونس کہتے ہیں مثلاً لڑکا مرگا احمد مذکر ہیں یعنی کہ مذکر نر اسم کو کہتے ہیں اور مونس کسے کہتے ہیں مادہ اسم کو جیسے کہ لڑکی مرگی ندہ مونس ہیں نیچے دیئے ہوئے رشتوں کو مذکر اور مونس کے خانوں میں لکھیں تو سٹورنٹس ہم سب سے پہلے ایسا کریں گے مذکر کو ہم سرکل کر لیتے ہیں اوکے اوکے سٹورنٹس اب ہم نے مذکر کو سرکل کر لیا ہے جیسے ابو تایا چچا دادا نانا اور کھالو اور مونس کیا ہے تائی خالا چچی امی نانی دادی ٹھیک ہے بیٹا نانی خالا تائی ٹھیک ہے بیٹا نانی اوپر بھی لکھا گیا ہے اور نیچے بھی پر ہم اس کی جگہ ہم لکھ لیں گے ہم نے کیا لکھا نہیں ہے چچی چچی لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا اور چچا اوکے سٹورنٹس اب آپ نے اس کو حل کر لیا ہے لکھ لیا ہے تو بیٹے اب یہ جو ہم نے کام کیا ہے یہ آپ نے اپنے نوٹ بک پر بھی لکھنا ہے مذکر کو اور مونس کو مذکر مونس کو لکھنا ہے آپ نے اپنی کوپی پر نوٹ بک پر سیکنڈ کوسچن ہے ہمارا جی درست لفظ کے گھر دائرہ بنائیں تو بیٹے ہم نے درست لفظ کو ہم نے دیکھنا ہے اور اس کے گھر سرکل کر دینا ہے بکھار 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 تو اس کا صحیح ورڈ کیا ہے بکھار ہو 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 تو اس کا صحیح ورڈ ہے ہو خیال 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 تو اس کا کیا ہے خیال جی تو سرونس لاسٹ کورسچن ہمارا ہے آپ کے گھر میں کون کون رہتا ہے تصویر بنائیں اور لکھیں بیٹا اس خانے میں آپ نے تصویر بنانی ہے اور اس پوائنٹ پر آپ نے لکھنا ہے کہ ہمارے گھر میں کون کون رہتا ہے مثلا میرے دادا میری دادی جان میرے ابو میری امی اب ہم لکھنا سٹارٹ کرتے ہیں میری دادی جان میرے ابو میری امی میری بیہن میرے بھائی اب ہم آگے لکھتے ہیں خیال میری دادی جان میری ابو میری امی میری بیہن میرے بھائی میرے تایا میری تائی ان کے بچے اور میرے چچا ٹھیک ہے بیٹا آپ نے اس کو اچھے سے یاد کرنا ہے اور اپنی بک پر اس کو سوری نوٹ بک پر اس کو لکھنا ہے اور کیوں آپ پر اور کیوں پر بک پر پہنگ